یہ جہاد بالقرآن اس جہاد بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھیچا گیا پھر بیعت لے کر ان سے ان کو منظم جماعت بنایا گیا پھر ان کا تذکیہ کیا گیا تذکیہ کس بات کا دل میں کوئی ولولہ کوئی امنگ کوئی حوصلہ کوئی طلب کوئی مقصود نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلا کے حصول کے جب تک پاک نہیں ہو جائے گا دل جب تک دل سے ساری امنگیں ساری امبیشن نہیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلاہ پلب کرنا یہ ہے تذکیہ اگر اس نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے تو حضورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ باطل ہے آپ مسلمان ہیں ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں انہیں اللہ کا رسول اور آپ درود بھی بھیج دیتے ہیں نماز میں بھی درود ابراہیمی ہے سب کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ اتباع رسول محبت رسول کے بغیر نہیں اور محبت رسول سے جو اتباع رسول وجود میں آتا ہے وہ ہے من انساری اللہ اور یہ سمجھ لیجئے بس آخری ڈکتہ میں بیان کر رہا ہوں اگر تو حضور کو بھی بھیجا گیا ہوتا صرف اہلِ عرب کے لیے تو آپ کی حیاتِ طیبہ ہی میں مشن مکمل ہو گیا کام مکمل ہو گیا لیکن حضور کو تو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر کیا نتیجہ نکلا جبکہ پوری دنیا میں اللہ کا جیر اسی طرح غالب نہ ہو جیسے حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نمائ عرب میں ہو گیا تھا اس وقت تک حلوظ حضور کا مشن تکمیل کو نہیں پہنچا یہ بات میں نے پانچویں جماعت میں پڑھی تھی علامہ اقبال کی نظم سکوہ جواب شکوہ میں نے پڑھی بانگے درہ مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے بھیجی تھی ایک شیر تو وہ ہے بانگے درہ کا جو میرے تحت و شعور میں کہیں چپک گیا تھا اور میری پوری زندگی کو اس نے ایک رفع پر ڈھالا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر دیکھئے یہ بات صرف اقبال نے نہیں کہی وہ داڑی مڑا تھا عالم تو نہیں تھا یہی بات کہی چودمی صدی کے مجددِ عاظم شیخ الہند مولانا محمود حسم حسیرِ مالتا تھا چار ساڑھے چار سال کی عصیری کے بعد جب رہائی پا کر آئے تھے انیس سو بیس میں اور رہائی کیوں ملی تھی کہ تی بی تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئی تھی انگریز ڈرتا تھا کہ اگر ہماری عصیری ہی کے اندر کہیں انتقال ہو گیا تو کہیں توفان اٹھ جائے گا لہذا چھوڑ دیا دیوبند میں ایک جلسہ منقد ہوا اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود عشق علی تھانوی صاحب موجود شبیرِ مد عثمانی صاحب موجود مولانا حسین عبد نی موجود ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفی صاحب موجود اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدتِ امت میں کہ شیخ الہند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی چار سالہ دورِ اسیری میں جتنا ہی غور کیا ہے ہمیں اپنے زوال کہ دو اسباب نظر آئے ہیں ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا یہ لفظ ہے اس کے اندر نوٹ کیجئے حالانکہ علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے لیکن اگر آپ نے کہا نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کیا ہے ان کا سارا زور فقہ پر ہے حدیث پر ہے زیادہ زور قرآن پر نہیں ہے صحیح بات کہنے والا کون ہے شیخ الہند ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات اور مفتی شفی صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرتِ شیخ نے جو دو باتیں کہی تھی حقیقت میں ایک ہی ہیں ہمارے اختلافات بھی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا تو یہ ہے ایک شیر جو میرے ذہن میں چپڑ گیا تھا پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک بناسبت دی ذہنی قلبی اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے دوسرا شیر وہ ہے کہ وقت فرصد ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے پورا ایک پرہ عرضی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بچ جائے اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے حضور حوالے کر کے گئے تھے امت کے خطمہ حجت الویداء میں آپ نے سوال کی اللہ حل بللگتو اور سوال لاکھ کے مجموع نے جواب دیا اِنَّا نَشْحَدُوا اَنَّكَقَدْ بَلَّقْتَ بِسْعَلَتَا وَعْدَیْتَ الْأَمَانَتَا وَنَسَحْتَ الْأُمَّتَا مَقِشَفْتَ الْأُمَّةَ ہا حضور اب گواہ ہیں آپ نے حق رسالت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا مسلمانوں کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا امت کی خیرخواہی کا اور گمراہی کے پردے چاک کر دیا تین دفعہ حضور نے سوال کیا تین دفعہ جواب لے کر پھر آسمان کی طرف دگاہ اٹھائی اور انگوشت شہادت سے اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف اللہم مرشد اللہم مرشد اللہم مرشد اے اللہ تو بھی گواہ رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا اسے میں کہا کرتا ہوں سائی اف ریلیف کندوں پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھا گیا تھا بہت بڑی امانت تھی قرآن اس کے پہنچانے پر کیا چا تکلیفیں اٹھائی ہیں پاگل کہے گئے مجنون کہے گئے شائر کہے گئے ساہر کہے گئے مسور کہے گئے چادہ ہی کہا گئے اور پھر جو ماریں کھائی ہیں جو تین سال کی شہب بنی حاشم کے اندر اسیری تھی جس میں کھانے پینے کی چیزیں دھاٹی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی ہماری جیلوں میں تو آپ کو کھانا تو ملتا ہے وہاں تو کچھ نہیں تھا پھر تائف کا پتھراؤ یاد کیجئے پھر مکہ سے نکلنا اور تین دن رات ایک غار میں چھپے رہنا پھر مدینے کے اندر آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر آ رہی ہے اس میں ستر اگر کافر مارے گئے تو غزوہ اہد میں ستر ساہبہ شہید ہو گئے جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں تین تین رشتے ہیں حضرت حمزہ سے حضور کی چچا بھتیجہ سب کو پس یہی معلوم ہے چچا بھتیجہ خالہ ذات بھائی دودھ شریق بھائی اور عربوں میں دودھ شریق بھائی حقیقی بھائی کی طور پر ہوتا تھا اور ان کے لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کٹ لی گئی ہے کان کٹ لیے گئے ہیں اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے یہ سارے بوجھ اٹھا کر اگر وہ حق تبلیغ ادا ہو گیا اہلا یمان رہے ہیں تو بھی گوا رہے ہیں اور پھر کیا کہا فَلْيُبَلِّغِسْ شَاهِدُ الْغَائِوَا اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہے اور یہ عبدالعباد تک کے لیے قیامت تک کے لیے ہیں اَنَا آخِرُ الْمُرْسَلِينَ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو اور تمہیں نکالا گیا ہے دنیا والوں کے لیے دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں اپنی عظمت اپنا بولبالا اپنے مفادات اپنی مسلحاتیں اور تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے یہ جامِ ہدایت کون گردش میں لائے گا اگر ساقی نہ ہو ساقی امت مسلمہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ امت بھول گئی خود ہی نہیں پڑھا پڑھائیں گے کیا خود ہی نہیں سمجھا سمجھائیں گے کیا بہرحال وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے اور اس کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ دنیا میں دوبارہ لظام خلافت اللہ بن حاجر نبوہ آئے گا اور اب جب آئے گا گلوبل ہوگا یہ ایک بہت بڑا تصادم مانے والا ہے جسے کہ بائبل کے ماننے والے کہتے ہیں آر بگے ڈون بہت بڑی جنگ اگر آپ کہیں ڈکسنی میں جا کر دیکھیں گے آر بگے ڈون کے معنی تو لکھا ہوگا اور حضور کی حدیث میں الملحبت العظمہ عظیم ترین جنگ الملحبت القبرہ سب سے بڑی جنگ اور اس میں یا تو ایک طرف ہوگا نیو ورلڈ آرڈر وہ چاہتا ہے گلومل ہو جانا اور یہ حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کے پنجے میں شکنجے میں ہے سو سال پہلے دیکھ آیا تھا وہ دیکھنے والا مرد درویش اقبال انیس سو پانچ میں گیا تھا انگلستان جرمنی انیس سو آٹھ تک رہا تھا وہ دیکھ کر آیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے آپ کو معلوم ہے جو رییکشن ہوا ہے بعد میں جو کچھ ہٹلر نے کیا یہودیوں کے ساتھ کہتے ہیں ساٹھ لاکھ ہمارے مارے ہیں کیوں کہ انہیں احساس ہو گیا تھا انہوں نے اپنے سکنجے میں ہمیں کس لیا ہے لہذا اس نے انتخاب لیا ہے بہرحال اب جو بھی تکراہ ہونے والا وہ دو نظاموں کا ہوگا جسے ہنٹنگٹن نے کہا ہے جو بھی تکراہ ہمارے ہیں